اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمارے پاس بھائی بہت دور سے ہمارے پر تشریف لے کے آئے ہیں اور ان کا نام جنرل عثمان ہے عزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں اور جب صبح ہی آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہنہاں مجھے کافی درد ہے اور ان کی تو میرے خیال میں آپریشن کی اسٹری بھی رہی ہے گیارہ سال پہلے انہوں نے آپریٹ بھی کروایا تھا کمر کا یہی جو ان کو پین تھی شاہدتہ کی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں ہمارے بارے میں پتا کیسے چلا یہاں آنے سے پہلے ان کی جو بیماری تھی یا جو ان کی کنڈیشن تھی وہ کس قسم تھی تھی درد کی نویت کیا تھی اور آفٹر تھیرپی ان کی کیا تاثرات ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں جی والکم سلام سارے آپ کی ویڈیو یوٹیوب اور فیس بوک پہ میرے فیملی نور نے دیکھی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایک بار ادھر وزٹ کریں ٹھیک مجھے یہ پرابلم کچھلے دس گیارہ بارہ سال سے ہے تو دس گیارہ سال پہلے اپریشن بھی کیا تھا اس وجہ سے میڈیسن یوز کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں تھا ٹیمپریری ہوتا تھا اس کے بعد اپریشن کیا ہے وہ والی سیچیشن تو نہیں تھی درد کی پر کام ہو گیا سٹیل درد تھا درد رہتا تھا مطلب کہ اپریشن کروانے کے بعد بھی آپ کی جو انہا کنڈیشن سیم تو سیم ویسی تھی درد کچھ ہاتھا کم ہو گیا لیکن یہ کہ جو جو نویت تھی بیماری کی وہ جوں گی توں ہی جوں گی توں ہی صحیح سٹیل درد کچھ ہاتھا تو ابھی یہ دکریبن ایک مہینے سے پھر پر پرابلم تھی اچھا کچھ دن تو میں بیزی تھا تو کل کت جو دن تھا وہ کافی زیادہ پرابلم تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کانڈیکٹ کیا کے ساتھ تو ہم نے آج دیزٹ کیلیا ہوں ٹھیک ٹھیک بہت ریلیکس پیل کر رہا ہوں ایسی ہے جیسے سو کے اٹھا ہوں بچہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہے اس نے آپ لوگوں کی شفاہ ہم تک پہنچائی ہے ہمارے وسیلے سے ہمارے ہاتھوں سے پہنچ دیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صبح آئے تو آپ کو تکلیف تھی وہ کیسی تھی کمر میں درد تھا ٹانگوں میں تھا کیا تھا جی جی صبح جب بھی میں درہا ہوں تو کمر میں بہت زیادہ دا تھے ٹھیک ہے گاڑی میں میں دکھ لے پانا یہ کہہ رہا کہ سو کے ہی آئے ہیں سو کے ہی آئے ہیں اتنا لمبا سفر بھی کرنا پھر تکلیف کے ساتھ ساتھ گھنٹے کی ڈرائیب تھی صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بڑے مدد خوشی ہو رہی ہے ہمیں ایک بندہ ازاد کشمیر سے صرف ویڈیو دیکھ کے ہمارے پاس آیا ہے اور میرا انبیر میں یہ بھی سن ہے کہ آپ ویسے تو قویت ہوتے ہیں تو سپیشلی اس کی خاطر آئے تھے آپ پاکستان کی یار میں اپنی کمزگی میں اس درسک ستراصل کروں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف کروں کیا جی ڈاکٹر ایسل صاحب جی صاحب اس طرح انہوں نے بتایا کہ اپریٹر انہوں نے کروایا لیکن اس کے بعد بھی ان کو پین تھا صحیح ایشہ تو کم ہوگی لورلنگ میں لیکن ان کو لوکالیز جو نا وہ ایل فور ایل فائیو کے لیول پر پیرا بیٹی براہ مصدر سپیزم ٹمیہ سے ان کو پین ہو رہا تھا اور جائنٹ لوکنگ تھی ایل فور ایل فائیو کیا صحیح اس کو ہم نے ایڈیسمنٹ کی ہے بون الائنمنٹ کی ہے تو الحمدللہ بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں جو کہ چہرے سے بھی آپ دے ساتے ہیں بلکل جی مطلب بندے کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ میں تو ایک پر ریکویسٹ کروں گا ذرا چہرہ ایک دفعہ دکھا دیں اگر مناسی سمجھیں تو کوئی نہیں ریلیکس کی دیگا کوئی مسئلہ نہیں بندے کا چہرہ جو ہوتا ہے اس کی اندرومی جذبات کا اعکاس ہوتا ہے ہم بڑے خوش ہیں اور بڑا محسوس کرتے ہیں بعض اوقات کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک وسیلہ بنائے کہ ہم کوئی مشین نہیں کوئی ٹیکنالوجی نہیں صرف اور صرف ہماری جو ایکسپارٹیز ہیں ہماری جو سکل ہیں ہماری جو محارت ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ مینولی کام کرتے ہیں اور الحمدللہ ایکسپیکٹری ڈیزرڈ بھی ہمارے بہت اچھے آتے ہیں میں بس ایک ریکوارس کروں گا کہ کھڑے ہو چل کے دکھا دیتا کہ ماشاءاللہ پہلے اس طرح اٹھنے میں چلنے میں کوئی نہیں ہوتا تھا پریشانی ہوتی تھی صحیح تشریف رکھیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میں مبارک بات دوں گا کیونکہ آپ لوگ اس مبارک بات کے مستحق ہیں ڈاکٹر اصد صاحب ڈکٹر مجاہد بلال صاحب ہمارے جو نئے ڈاکٹر ہیں لیکن ہائیلی انرجیٹک ہیں اور سکیڈڈ ہیں بہت زیادہ اس کے علاوہ ہمارا جونئر سٹاف ہے ہیلپر سٹاف ہے محمد علی علی زرفکار بہت اچھے لوگ ہیں میں یہ پوچھنے تھا ہوں کہ ہمارا جو سٹاف ہے اس کا رویہ بسیت برا تو نہیں تھا کسی نے مصبیحیو تو نہیں کیا بہت اچھے بہت اچھے طریقے ہیں ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ستیابی دے جو احتیاطیں بتائیں ہیں اس کو مینٹین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم یوں ناصر ہو